کیا چیز صحیح ہے تاکہ awareness آئے لیکن ایسا پلیٹ فارم جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچ آئے گا اس پر discussion ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک مسلمان نے فوراں کہا ہم جمع جمع کو جمع ہوتے ہم کو تو کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ فری میں جمع ہو جاتے ہیں پورے مسلمان دنیا میں جمع کی نماز attend کرنا ہی کرنا ہے خطبہ سننا ہی سننا ہے ایک عام کمزور ایمان والا مسلمان بھی ساری نمازیں چھوڑ دے گا لیکن جمع نہیں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ تین مرتبات سے بڑھ کے اگر جمع چھوڑے گا تو منافقت کا دھبا اس کے دل پہ لگ جائے گا تو ایک مسلمان کو پتن نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کسی حالت میں چھوڑ دے وہ عملی طور پر کمزور ہے لیکن ایمان کا اتنا بھی کمزور نہیں ہے تو وہ جمع کو آئی جاتا ہے اس میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے ویکلی درسِ قرآن درسِ حدیث بیانات اب آشکال تو واتس ایپ یوٹیوب کہاں کہاں سے ٹی وی چینلز ہر طرف سے کیا ہو رہی ہے پروگرامنگ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنے انگلی کو ایسا کرو آپ اپنے چہرے کو ایسا کرو آپ اپنے پیر کو ایسا کرو یعنی صرف جسم کی ہل نہیں بتایا جاری اس میں انفارمیشن دی جاری ہے یعنی انسان کا صرف فیزیکل اس کے ہلکہ خیال نہیں کیا جارہا اس کا جو سپریچول ہلتھ ہے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا جو پروگرامنگ ہے وہ ایسی باتیں قرآنوں صحیح حدیث کے اندر ہیں یہ کوئی کرتب والا دن نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شوپٹ اپ کے چند چیزیں بتایا جارہی ہے کچھ ایکسرسائز بتایا جارہی ہے نہیں اس کے اندر جینے کا طریقہ بتایا جارہا پر زندگی بھر کے جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نتیجے میں اتنی پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کئی گناہوں سے ویڈی فر اس لئے بچ جاتا ہے اگر میں گناہ کروں گا اندھیرے میں میں زنا کروں گا اگر میں یہ کروں گا تو مجھے خیامت میں حساب و کتاب دے نتیجے میں وہ کئی مرتبہ ارادہ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے انڈلج ہوں گے تو دائر باتیں برائیوں سے بچ جائیں گے تو اسلام میں ہیلت فری میں ملتی ہے لیکن لوگ اس کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر بیماری لگانے کے بعد اس کا علاج لیتے ہیں اسلام میں زنا کے خریب نہیں جانے کے لئے کہا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحْشَا خریبی مت جاؤ کہا گیا لیکن لوگ زنا کے خریب جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈز کی بیماری دور کرنے کے لئے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر جتنے بھی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ حفاظ فرمائے تو مطلب کیا نکلا جو چیز فری میں مل رہی تھی اس کو آپ پیسہ ڈال کر واپس لانے کوئش کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال ہے جو سماجی لیول پر ہے یعنی میں نے آپ کو انڈیا کے حد تک ایک سماجی لیول پر میں نے ایک لاکوں کی مثال دی